السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم قیسط نمبر چھے سو پچپن علماء کا مقام علماء کی شرعی ذمہ داری تحفظ اسلام و مسلمین ہے اس وقت عوام کیا کریں دعوتی کام اور اس کا اصل الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد برسغیر کے لوگوں کے ڈھیرو میسیجز اور سوالات کی بنا پر ہم اسلامی پیغام کو وائرل کر رہے ہیں جو مسلمان ہوگا وہ ان پر دل و جان سے عمل پیرا ہوگا اور عجر پائے گا اور جس کے دین اور ایمان میں خلل واقع ہو وہ اس سے روگردانی کرے گا توفیق اللہ کے ہاتھ میں دین اور اسلام کا معنی اللہ اور اس کے رسول اور اس کی شریعت کے سامنے مکمل طور پر جھگ جانا سر تسلیم خم کر لینا اور اپنی ساری مرضیات کو خاک میں ملا کر ایک اقیل اللہ اور اس کے حکم پر مر مٹنا اسے اسلام کہتے ہیں کیا اسلام اور سیاست دو مختلف باتیں ہیں جواب جی نہیں دونوں ایک ہی چیزیں ہیں عقائد عبادت معاشرت مشاورت سیاست امارت اور حکومت یہ تمام شعب جات اسلامی احکامات کے تابع ہوں اور اسلام ان تمام شعبوں پر اپنی بادشاہت چاہتا ہے اور مسلمان کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور مسلمان کو محد سے لے کر لہت تک کی سو فیصدی زندگی کے احکام عطا کیے گئے ہیں ایک مسلمان کو ہر کام میں انہیں اسلامی تعلیمات اور احکام کو اپنے سامنے رکھنے کا حکم ہے یا ایوہ الذین آمند خلو فی السلمی کافہ اے ایمان والے اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ نماز روزہ حج زکاة جس احتمام اور عظمت سے ادا کیے جاتے ہیں اسی احتمام اور عظمت کے ساتھ دعوت تجارت اور سیاست اور حکومت بھی کی جائیں اگر کوئی بندہ عبادات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ادا کرتا ہو لیکن دعوت تجارت سیاست اور حکومت اسلام کے دشمنوں کے طریقے پر کرتا ہو تو یہ ادھورہ مسلمان ہیں پورا مسلمان نہیں تنبی عوام تو کل انعام ٹھہرے مگر علماء یعنی وارثان نبوی تو مذہورہ بالا امور کو سو فیصدی شریعت متحرہ کے تحت انجام دے اور عوام کو بھی اسی ترتیب پر لے آئیں لیکن عمومی طور پر یہی دیکھا گیا ہے کہ سیاسی میدان میں عوام کی طرح علماء بھی اپنی زد ہڈدرمی اور انانیت کے جذبات میں بہ کر اپنی سیاست میں دین اور احکام دین محمدی کو اپنے تلوے تلے رون دیتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ علماء کی ذمہ داری علماء تو ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ جان کی بازی لگا کر اللہ کے حدود کی محافظت کرتے ہیں عوام کو دین سخلاتے ہیں دین محمدی کو دنیا میں غالب کرنے کی مسعی فرماتے ہیں بھو پیاس اور مسیبتیں جھیل کر اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملاتے ہیں عوام کو سچا اور پکا مسلمان بناتے ہیں علماء پیدا کرتے ہیں اور دین کے دعی پیدا کرتے ہیں ہر حال میں حق کا ساتھ دیتے ہیں مجرموں اور ظالموں اور قوم کے مال لوٹنے والے لوٹیروں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں کیا ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی نہیں پڑا ہمارے رسول اور آقا نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ظالم یعنی حکام اور وزراء اور روسہ کے جھوٹ کو سچ کہا اور ان کے ظلم میں ان کی مدد کی وہ میرا نہیں میں اس کا نہیں فائدہ کیا یہ بات آیاں اور عاشقارہ نہیں کہ جن کے ظلم اور لوٹ کی داستانیں ساری دنیا کی لوگ جانتے ہیں سبھی مانتے ہیں اس کے باوجود علماء اپنی ذاتی مفادات کے خاطر ان کی سیاسی حمایت کرنے پر اتر آئے اور عوام کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرے تو اس مذکورہ حدیث مبارکہ کا کیا معنی اور مطلب اور اس کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے مذکورہ بالا حدیث کے احیاء کے لئے علماء کا کام تو یہ تھا کہ ان ظالموں اور صفاقوں کی باز پرس کرتے ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچاتے ہیں ان کے جابرانہ نظام سے عوام کو نجات دلاتے ہیں افسوس تو یہ ہے کہ علماء انہی ظالموں اور صفاقوں کی آبادکاری اور بازیابی کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے لئے سیدھے سادھے مسلمانوں کے دین اور ایمان کو خراب کرنے جلسے جلوس سجاتے ہیں کیا یہ اسلام اور دین مصطفیٰ روح فیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کیا اس جلوس اور مارچ کو شریعت کا نام دے سکو گے نبی کے وارثین کا کام مسلمانوں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو حق کو قائم کرنے اور دنیا تمام سے ظلم اور جبر اور بربریت اور لوٹ اور خسوٹ کو نیست و نابود کرنے کے لئے آئے تھے مگر تمہارے علماء نبوی مقصد کے خلاف ظالموں اور جابروں کا ساتھ دینے کے لئے تمہیں استعمال کر رہے ہیں کیا تم گونگے بہرے ہو یا کم عقل ہو جو اپنے ایمان کا سودا کرنے جا رہے ہو جلوس اور بھیڑ بھار جمع کرنے سے قبل علماء ان سوالوں کا جواب دے نمبر ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین ہے سب انسانوں کے غم خار ہے آپ کی کوئی پارٹی نہیں تھی وہ سب انسانوں کے رہنماء اور علم بردار ہیں تو پھر علماء جو وارثین نبوی ہیں پارٹیوں میں کیوں منقسم ہیں نمبر دو وارث نبوی ہونے کی وجہ سے تمہاری ڈیوٹی اور ذمہ داری تھی کہ ملک کے ایک ایک آدمی کو دیندار اور دین کا دعی اور سپاہی بناتے مگر آپ لوگوں نے اس ذمہ داری کو بھولا کر پارٹی کرسی کے چکر میں پڑ گئے کیا یہ راستہ وہی ہے جو امام الانبیاء علیہ السلام نے بتایا تھا یا پھر فتنے اور فساد والا اسلام دشمن لوگوں کا راستہ ہیں نمبر تین جل سے جلوز دھرنے اور غیروں سے گھٹ جھوٹ امت اور ملت کی پاسداری کی بجائے اپنے قدیم موقف پر جمع رہنے کی زید وغیرہ کیا یہ منشور منسوس من الكتاب والسنہ ہے کیا یہ قرآن اور حدیث اور صیرت طیبہ سے ثابت ہے کیا کرنے اول کرنے ثانی اور کرنے ثالث کے علماء سے یہ غیر شرعی عمل ثابت ہے عربوں کے مجمع میں اس قدر شور و ہنگامہ برپا رہتا تھا کہ اس کا نام ہی دغی یعنی دغا پڑ گیا تھا اسلام لانے کے بعد بھی عربوں نے یہی ایام جہالت کا طریقہ برتنا چاہا مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی حضی ابو موسیٰ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور کسی وادی پر پہنچتے تو تکبیر اور تحلیل کے نعرے بلند کرتے تھے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں وقعر کے ساتھ چلو تم جس کو پکار رہے ہو وہ نہ بہرا ہے نہ غائب وہ تو تمہارے ساتھ ہے سب کچھ سنتا ہے اور بہت ہی قریب ہیں جلوس نعرے بازی پیہ جام راستہ روکو یہ سب کفر کے کام ہیں قریش کے عربوں کی عادت تھی کہ جب کسی کی مخالفت پر اتر آتے تو اپنی پوری قوم کو لے کر جلوس کی شکل میں نکلتے نعرے بازی کرتے اور غم اور غصہ دکھاتے راستے میں جو بھی ملے اسے تنگ کرتے اور جب کسی مقررہ جگہ پر پہنچ جاتے تو ساری منزل پر پھیل جاتے یہاں تک کہ عوام کو راستوں پر چلنا مشکل ہو جاتا تھا جب اسلام آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانیت فرمائی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے پر تشریف لے جا رہے تھے تو شکایت پہنچی کہ فوج میں عہد جاہلیت کے وقت کی جیسی بدنظمی پھیلی ہوئی ہیں اور لوگوں نے منزل اور راستوں کو تنگ کر رکھا ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کرائی کہ جو کوئی منزل کو تنگ کرے گا یا راہگیروں کو لوٹے گا اس کا جہاد نہیں دوسرے موقع پر فرمایا تمہارا اس طرح وادی اور گھاٹیوں پر منتشر ہو جانا ایک شیطانی فعل ہے ابو صالبہ خوشنی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ جب اسلامی فوج کسی جگہ اترتی تو اس کا گنجان پڑاؤ دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اگر ایک چادر تان دی جائے تو سب کے سب نیچے آ جائیں گے فائدہ یہ واقعہ سند ہے تبلیغی ساتھیوں کے اس قول کا جو کہتے ہیں کہ صحابہ ایسے جڑ کے بیٹھتے تھے کہ اگر ان پر چادر ڈال دی جائے تو چادر پر جھول نہ پڑے وحشیانہ افعال کی ممانیت جب بھی کسی مہم پر مسلمانوں کے کافلوں کو بھیجا جاتا تھا تو ان کو ہدایت دی جاتی تھی کہ نمبر ایک انسانوں کا احترام کرنا نمبر دو راستوں میں وقار کے ساتھ چلنا نمبر تین درخت پھل پودوں کو نہ اجارنا نہ جلانا نمبر چار راستے میں کسی کو تکلیف نہ دینا نمبر پانچ نعرے واضی نہ کرنا تقبیر و تحلیل بھی چیخ و پکار کر نہ کرنا یہ سب احکامات صحیح حدیث میں موجود ہیں کسی بھی کتاب میں یعنی کتاب المغازی اٹھا کر دیکھ لیں فائدہ یہ تھی شریعت محمدی علیہ السلام اب آپ قارعین اور سامعین اکرام و جملہ علماء اکرام اور مفتیان اعظام ان موجودہ جلوسوں اور نعرے بازیوں اور ان میں گالیوں اور بہتانوں کے عمل کو کیا کہیں گے کیا یہ سارے عامال قریش کی ایام جاہلیت والے عامل نہیں ہیں کیا یہ سب کچھ جان لینے کے بعد بھی مفتیان اعظام اور علماء اکرام اور عوام کیا ان غیر شرعی جلوسوں اور ریلیوں کا بندوبست کرنے کو حق اور اسلامی چیز سمجھتے ہیں کیا یہ لوگ وارثین نبوی کہلانے کے قابل ہیں اگر صحابہ اکرام اس وقت موجود ہوتے تو کیا وہ اس طرح کی ریلیاں اور جلوس نکالتے اللہ سے ڈرو یہ ڈیجیٹل ورلڈ ہے جنہوں نے یورپ کے لوگوں نے یہ جلوس اور ریلیاں شروع کی تھی انہوں نے خود اسے چھوڑ چکے ہیں اختلافات ان کے اندر بھی ہیں لیکن یہ جان چکے ہیں کہ یہ بھیڑ بھار اور غصہ قوم اور ملک کی تعمیر نہیں کر سکتا یورپین جس چیز کو تھوک چکے ہیں علماء اسے چاٹ رہے ہیں وحر علم نبوت سے وفاداری اگر دنیا کی گدی اور کرسی اور مال و متا کی حوص ہے تو لفظ علماء کا تعمغا اور ٹائٹل اتار پھیکو پارٹی کا نام بدل لو کیوں کروڑوں علماء کی عزت کو تارتار کرتے ہو وہ علماء کے جن میں صحابہ تابعین طبع تابعین عیمہ مجتہدین علماء ہندو پاک اور بنگلہ دیش اور عرب اور افریقہ کتنے علماء کی ناموس اور عزت سے کھلو گے اپنی نامراد سیاست کو چمکانے کے لیے تمہاری اس گندی سیاست پر علماء کو دی جانے والی گالی کے چھٹے ہمارے اپنی ذات پر بھی پڑتے ہیں اس لئے ہم نے کلم اٹھایا ہے ہاں علماء کا نام نکال دو اور پھر جو جی چاہے کرو اذا لم تستحی فسنع ما شئتہ جب تو بے حیاء ہو جائے تو پھر جو جی میں آئے کر لینا قوموں کی قسمت اللہ بناتے ہیں تعمیری کام کرو اللہ سے جڑو وہی حالات درست کرے گا وہ کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انسا وہو مؤمن فلنحیینہو حیاتا طیبا جو بھی نیک عمل کرے مرد ہو کے عورت اور وہ ایمان والا بھی ہو تو ہم ضرور بزرور اسے خوشحال زندگی دیں گے فائدہ فرد کی زندگی میں دین ہوگا تو فرد کی زندگی سمر جائے گی سارے ملک کی عوام میں دین ہوگا تو سارے ملک کی زندگی سمر جائے گی سارے عالم کے انسانوں میں دین ہوگا دنیا جنت بن جائے گی یہ ہے وہ نسخہ جو ہمیں ہمارے پیدا کرنے والے رب نے بتایا حکام کے بدلنے سے قوم راحت نہیں پائے گی بلکہ احکام پر چلنے سے ملک اور قوم کی زندگی سمریں گی اس کے برخلاف احکام سے روگردانی کروگے تو نت نئے عذابوں میں گھر جاؤگے جس نے بھی اللہ سے دوری اختیار کی یعنی نافرمان بنا رہا تو ہم اسے گھٹن والی بدترین زندگی دیں گے نصیحت کرنے کا نبوی طریقہ عمرہ اور حکمرانوں کو نصیحت کیجئے لیکن سنت نبویہ کے طریقے کے مطابق کیجئے اور صلف صالحین کے طریقے کے مطابق کیجئے اس طرح سے کہ وہ پوشیدہ طریقے سے ہو اور حکمت کے ساتھ ہو کیونکہ یہ تشحیر اور بھڑکانا اکسانا اس چیز کو ایک کمزور سا انسان بھی اپنے حق میں قبول کرنے کو تیار نہیں ہو سکتا چہ جائے کہ حکمرانوں اور عمرہ سے یہ توقع کی جائے پس ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسے بےوقف نادانوں کی قیادت سے محفوظ رکھے کہ اگر امت کی حلاقت دنیا اور آخرت میں مقدر ہو تو وہ انہی جیسوں کے ہاتھوں متحقق ہوگی لہذا سلامتی رشت و ہدایت صرف اللہ کی دی گئی رہنمائی میں ہی پنہا ہیں پھر اس معصوم اور خیرخواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں پنہا ہیں جو کہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان کی اس امت کے لئے کیا بہتر ہے چنانچہ نبی اسی کی طرف انہیں دعوت دیتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جو اس امت کے معاملات کا بگاڑ کا سبب ہے تو اس سے خبردار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو کیا کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی اپنی نصیت میں خیرخواہ سچا اور مخلص ہو سکتا ہے کیا کوئی صحابہ کرام سے بھی بڑھ کر امت کے لئے خیرخواہ ہو سکتا ہے جنہوں نے حجاج ابن یصف کا زمانہ پایا ہو جو کہ بے دری خون بہاتا تھا لیکن وہ صبر کا حکم بجا لاتے تھے حجاج اور اس کے علاوہ جو تھے خون خرابہ کرتے زمین میں فساد کرتے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگا میں نشات اللزت آبِ گرہ بدل ڈالو سفینہ اپنا کنارے سے لکت سکتا ہے ہوا کے رخ پہ چلو بعد ماں بدل ڈالو غلط روحوں سے منازل کا بہت بڑھتا ہے مسافروں روش کاروان بدل ڈالو اس راز کو اب فاش کر اے خوے محمد آیاتِ قرآنی کا نگہبان کی درجائے وَمَا تَوْفِقِ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ناظرینِ کرام اور سامعینِ کرام کے سوالات پر یہ ادنا سا جواب رقم بند کیا گیا ہے اللہ اسے مؤثر اور ہدایت کا سبب بنائیں الخطاء منی والصواب من اللہ تعالی خطائیں میری طرف سے ہیں اور درست بات اللہ رب العزت کی توفیق سے اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کے مجموعی ہدایت کے فیصلے فرمائیں آمین 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 وآخر دعوانا